اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسیٰ اپنے فیس بک نوٹ میں بتاتی ہے کہ میں عیسائی تھی دھارمک عیسائی پریوار سے سنبند تھا اور امریکی سماج کے حساب سے اچھی دھارمک لڑکی تھی عیسائی ایسا بہت کچھ کر سکتے ہیں جو مسلمان نہیں کر سکتے تو اسلام سے پہلے میرا کام کچھ گہر اسلامی تھا امریکی مارڈل اور ایکٹرس تھی لیکن پارٹیوں میں جانا اور برا کام کرنے والی نہیں تھی مجھے ہمیشہ سے اسور کے آستیت ووجود پر وشواس تھا اور عبارت میں ڈوبی رہنے والی عیسائی تھی لیکن مجھے ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو ادھک پویتر یعنی پاکیزہ اور ادھک پراکرت یعنی قدرتی سچ ہو جیون کے سنکٹ نے مجھے جیون کے ادھے سے کی خوش کیلئے مجبور کیا سب سے پہلے عیسائی دھرم میں ہی سچے دھرم کی خوش کی لیکن نہ مل سکی امریکہ میں پیدا ہوئی ایلیجہ نے بھریشے بنانے کے لیے بادھاؤں کے باوجود اسکول میں ساندار پردرشن سے تعلیمی اسکالرشپ جی تھی آرکھ شاشتر اور سمال شاشتر میں ڈبل گریجویٹ کی اور انتر راستی اگرہ پار میں ماسٹر یعنی نبیہ کی ڈگری پر بچپن سے سکشہ میں بہت دلچسپی تھی سو دھاروک دلچسپی کے قرآن اس ویسے پر بھی ریسرچ انسندان کیا بائبل اور عیسائی دھرم کے بارے میں احتیاسک پستکیں پڑھنا شروع کیا درجل سے ادھک دیشوں کی یاترہ کر چکی ایلیجہ کیم کو بائبل کے پراشین نسکوں میں اتنی روچی ہوئی کہ آخر میں حضرت عیشہ مسیح کی بھاسا عبرانی آرامین بھی سیکھ ڈالی اور آخرکار یہ جانا کہ بائبل کو انگریجی انوادوں میں کتنا وکرت یعنی بگاڑا گیا ہے وہ بتاتی ہیں کہ جب عیسائی تھی تب مجھے وصوات تھا کی ٹرینیٹی اور تریدیو کا وصوات جو عیسائی دھرم کا مہتپون عیسہ ہے صحیح نہیں یعنی ایک میں تین اور تین میں ایک عیسائی عیشور کو ایک ہی مانتے ہیں مگر ایک میں تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں عیشور اور مسیح علیہ السلام دو الگ الگ ہسیہ ہیں عیشو کو پولی پر چڑھایا یا جانا ایک دوسرے سے ایسا مدت تھا جس پر میں عیسائی دھرم سے سہمت نہیں تھی وہ اکثر بتاتی ہیں کہ ملیشیا میں سیٹل ہونے کے بعد عیسائی دھرم کے بعد میں دوسرے دھرموں کو دیکھا اسلام کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ یہ ابراہیمی دھرموں یعنی ابراہامک ریلیجنس کے انترگت آتا ہے اسی بات میں مجھے اس کے ادھیان کی اچھا ہوئی اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا بینہ روکے پڑھتے گئی انتہ تھے الحمدللہ ایشور کی سچائی اسلام میں ملی جس کی مجھے تلاش اللہ کی نوازش ہے کہ میں ایسے گھر میں تھی پلی تھی جہاں لوگوں سے نفرت کرنا شکایہ نہیں گیا تھا نہ ہی سب کچھ نیگیٹیو نقاراتمک درستی سے دیکھنے کے لیے پرشکشت کیا گیا اس لیے اسلام کے بارے میں ویسا نہیں سوچتی تھی جیسا امریکی میڈیا دکھاتا ہے اسلام سلکار کرنے کے بعد میں کہہ سکتی ہوں کہ اسلام کتنا شانتی پر یہ سکاراتمک اور اچھا سکت دھرم ہے اور ہر معاملے میں دوسرے ہر دھرم سے اچھا ہے مجھے ہمیشہ سے ایک سنگٹک آرگنائش جینا پسند جیون کی ہر چیز میں منمانی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ درشن غلط ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ غلط کرنا چاہیں سو مجھے روک توک بری نہیں لگتی یہ جیون کو دشاہ دیتا ہے اسلام لاکر پانچ نماز سے پڑھنا اچھروتی تھی جو منوشع عادی نہ ہو اس کے لئے مشکل ہوگا عربی باشا میں نماز یاد کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا لیکن الحمدللہ یہ سب خوشی خوشی کیا یہ سب مجھے فکون دیتا ہے کیونکہ مجھے پہلے ہی اللہ کی عبادت کا شوق تھا اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سب مجھے اللہ کا پیار دے گا اسے بڑھ کر کیا ہوگا یہ اپنی خوشی کا ایہار یوں بھی کرتی ہیں مجھے نماز کا سمیں بہت خوشی دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ سے ملنے کا شمع ہے تو میں اس سے بھی کافی بے باگ نہیں دی ہجاب آپ کو اپنے پر بھوسہ دیتا ہے اسلام لانے کے بعد گھر سے نکلتے سمیں یہ سوال آپ کے سامنے نہیں ہوتے کہ آپ کیسے اسٹالیس لگ رہے ہیں لیکن یہ ویچار ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں یہ ایک بلکل الگ پرکار کی بھانو کی دنیا ہے اور یہ سب آپ کو یاد دلاتا ہے کہ جیون ایک ادیش یہ ہے با مقصد ہے آپ یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ کو خوش کر سکیں تاکہ تم پرکچہ اچھی طرح پاس کر کے بھوشے کی دنیا میں جائیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہوگا مارننگ اور ایکٹنگ کیریئر میں لوگوں کی اشتہ کا خیال لکھنا پڑتا ہے شوشل میڈیا پر اپنی تصویر پیش کرتے ہیں میں سوچی تھی کیا لوگوں کو تصویر اچھی لگی اور جتنے لوگ اس فوٹو کو لائک پسند کریں گے اس کی چنتہ ہوتی کیونکہ اس پیسے میں ہر کام لوگوں کی اچھا سے کرنا پڑتا ہے ہجاب کے بعد مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ میرے گیان اور بودھی اور پرتی کے لیے کے آدھار پر مجھے سرات ہیں نہ کی میری شکل گشورت یا باری حسن کے آدھار پر تو ایک سرات ہیں جب بھی اسلام کے کسی بھی آدیس کا پارن کرتی ہوں تو ایک میٹھا سا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر رہی ہوں اور یہ احساس بہت پیارا ہے یہ بہت ہی پیارا ہے اہلے جاکیم اکیل اسلام کے لیے کام کرتی رہی ہیں جفرل سے شادی کے بعد وہ اور بہتر دین کے کام کی رفتار کو محسوس کر رہی ہیں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے لیے اسلام کو عیسائیوں سے پریچے کرانے کے اس ججبے کے قانونی انہیں کوئین آف دین یعنی دین کی رانی کہتے ہیں پلیز سبسکرائب مائی چینل